اس طریقے سے اس کو ہلائیں گے سبحان اللہ یہ دیکھیں جوسی بنیں گی اکیلا اکیلا چاول بنیں گا اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ اس کو ڈیش اوٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی میرے بھائیوں مٹر پلاو کھانا کس کو پسند نہیں ہے آج کی جو ریسپی ہے شارٹ ریسپی ہے سستی ریسپی ہے ایزی ریسپی ہے ہر خواتین بھائی بہن گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ فل مٹر پلاو بنے گی ایک ایک لکمے میں ٹیسٹ آنے والا ہے ہم نے مٹر پلاو بنانے کے لیے اس کے ساتھ کا ایک پین لے لیا فلیم کو آن کرنے لگے ہیں فلیم آن کرنے کے بعد ون تھرڈ کپ کوکنگ آئل کا آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ شامل کر دیں گے آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آسان طریقہ بتانے لگا ہوں جب آئل گرم ہو جائے میڈیم سائز کا ایک پیاز اس طریقے سے سلائس میں کٹا ہوا شامل کر دیں گے اس کو ہم ہلکا سا لائٹ بیرون کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ہاپ ٹی سپون زیرہ ثابت زیرہ ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہلکا سا ہم اس کو لائٹ بیرون کی طرف لے کے جائیں گے اچھا ہم نے پیاز کو زیادہ بیرون کی طرف ڈارک کی طرف لے کے نہیں جانا پھر کلر اچھا نہیں بنے گا پھلاو کا اس ٹائم پہ آکے ہلکی ہلکی اب یہ جانے لگ رہی ہے بیرون کی طرف اس ٹائم پہ آکے ون ٹیبل سپون بھر کے لیسن ادرک کا پیش شامل کر دیں گے ساتھ میں کچھ کھڑے گرم سالیں ہیں دو تیز پات دار چینی کے دو ٹکڑے دو بڑی الیچی دو چھوٹی ریچی یہ جواتری یہ دو اس طریقے سے ریشے ٹھیک ہو گیا بادیان کا ایک پھول کالی مرچیں ثابت والی آٹھ سے دس عدد پانچ عدد لہوں شامل کر دیا اور ساتھ میں ہم اس کے اندر نمک شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ساتھ میں شامل کر دیں گے گرم سالہ ہاف ٹی سپون اس طریقے سے تھوڑا سا پانی لگا دیں گے تو سے تری ٹیبل سپون پانی لگانے کے مقصد یہ ہے اب پیاس زیادہ دراؤن نہیں ہوگی اس طریقے پہ آکے انتہائی دم والا فلیم کر دیں گے اور اس کے اندر شامل کر دیں گے دہی ٹی ٹیبل سپون دہی کے شامل کر دیں گے دم والے فلیم پہ ساتھ میں ہمارے پاس ون ٹیبل سپون یہ اس طریقے سے لبائی میں کٹا ہوا درکش یہ شامل کر دیں گے ساتھ میں ہمارے پاس چار از سپز مرچیں یہ شامل کر دیں گے اور اس کو اس طریقے سے دہی کا پانی پوشک ہونے تک دم والے فلیم پہ پکائیں گے تین سے چار میٹھ لگیں گے دہی کا پانی پوشک کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اب کلر دیکھیں مثال لے کا جو تیار ہو رہا ہے خوشبودار بھی ہے اور لائٹ لائٹ کلر بھی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دارک کلر کے چار پسند کرتے ہیں آپ نے پیاس کو پیرون کی طرف لے کے جانے پھر دارک ہوں گے تین پاؤں مٹر میں نے منگوائے تھے چھلکے کے ساتھ یہ دانیں نکال لیے ان کو شامل کر دیں گے اچھے طریقے سے واش کر لیا میڈیم فلیم کر کے مٹروں کے اور مثالوں کے اچھے طریقے سے بنائی کریں گے چار سے پانچ مٹروں کے اچھے طریقے سے بنائی کر لی اب کیا کرنا ہے آپ نے پانی چوک کے ویچے دب دینا ہے پانی نہیں ڈالنا بھی یونیک ریسپی چینج ریسپی الگ ریسپی کچھ بانسپتی چاول 20 سے 25 منٹ پہلے بھگو دیئے تھے ڈبل سٹیم جسے آپ کہتے ہیں اچھے طریقے سے واش کر لیے شامل کر دیں گے اب ہم دو منٹر اور چاولوں کو مثالے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون لیں گے لیکن چمچ کس طریقے سے چلائیں گے چمچ الٹا چلائیں گے اس طریقے سے تاکہ چاول ٹوٹے نہ ارام ارام سے لپیٹے ہیں کے ان کے ساتھ اس طریقے سے وزن جو ہے چاولوں کا وہ پانچ سو گرام ہے ہاف کےجی چاولوں کی اور مٹروں کی بھنائی ہو گئی مثالے کے ساتھ نمک کو اس ٹائم پہ آپ چیک کر دیا کریں اگر آپ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا بڑھا لیں لیکن ون ٹیپل سپون انف رہے گا گل سمجھا رہی ہے اب خواہ تین اس ٹائم پہ آگے کیا کرتے ہیں وہ جتنے چاول ہوتے ہیں ڈبل پانے ڈال دیتے ہیں جہاں سے آپ کے چاول اچھے نہیں بنتے اب ہم نے ڈیڑھ دنا زیادہ پانے ڈالنا ہے مقصد یہ ہے اگر ایک گلاس آپ چاولوں کا لے رہی ہیں ڈیڑھ گلاس پانے ڈالیں گی پانسو گرام میرے پاس چاول تھے سات سو پچاس ایمیل میں اس کے اندر پانے شامل کرنے لگاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے اب ہم کیا کریں گے فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پہ دم والے جگہ پہ کسر نہیں چھوڑتی ہم نے تھوڑا سا پانی اس کے اندر چھوڑنا ہے اگر آپ کو بہتر زلط چاہیے تو ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے دم والے فلیم پہ لے آئیں گے فیلحال ہم اس کو ایک ہمارے پاس روٹی والا روحال اس کو گلہ کر لیا اس کے اوپر دے دیں گے اوپر سے ہم اس کے اوپر یہ کور لگا دیں گے تین میٹ فلیم کو اب ہم کیا کر دیں گے میڈیم کر دیں گے اس کے بعد تقریباً بارہ میٹ دم والے فلیم پہ اس کو رکھیں گے تین میٹ میڈیم فلیم میرا جو پین ہے وہ ہیوی بوٹم ہے مجھے نیچے توا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جالی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا پین ہیوی بوٹم نہیں ہے تو دم توا بھی دیجئے گا پھر اچھا لگے گا ٹھیک ہو گیا پندرہ میٹ کے بعد دم کو الحمدللہ پندرہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں فلیم کو بند کرنے لگے ہیں کور کو اٹھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اسی طریقے سے اسی کنڈیشن میں دو سے تین منٹ ریسٹ دے دیں گے اس کے بعد ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس ٹائم پہ ہم اپنی پڑاو کو دیکھیں گے کہ مٹر والی پڑاو کیسی بنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے سبحان اللہ یہ دیکھیں جوسی بنیں گی اکیلا اکیلا چاول بنیں گا الحمدللہ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیو اگر آپ لوگوں کو ہماری پڑاو کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں آپ تمام دوستوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ میرے لیے میرے ٹیم کے لیے دعائیں کر دیا کریں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ